موسیقی 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 کیا تاثرات تھے؟ جب ریکوور ہوئی تو انہوں نے فون کیا کہ آپ کی بائک مل گئی ہے آ گیا ہمیں سپرداری کیا ہے کیا تاثرات تھے آپ کے؟ تاثرات تو ٹھیک تھے کہ مل گئی یہ گاڑی نہ ملنے کی امیت تھی آپ کو یہ بائک آپ کی کب چوری ہوئی؟ اور کب ریکوور کر کے انہوں نے اطلاع دی؟ یہ تین ماہ بعد ملی ہے دل تو ہار بیٹھے ہوگی؟ ایک دفت تو ایسی تھا چوری کیسے ہوئی؟ کیا گلتی کیا تھی آپ کے؟ کھڑی کی تھی لاکھ لگا تھا؟ نہیں لاکھ نہیں لگا تھا، ہینڈل لاکھ لگا ہوا تھا چوری ہو تھا تو اس کے علاوہ کوئی سواری ہو تھی آپ کے پاس؟ نہیں سواری نہیں آپ کا سارا دار و مدار اسی سواری ہو اسی سواری ہو امید تھی ملنے کی؟ ہاں امید تو تھی جب بھی جاتے تھے تختیشی افسران جو تھے وہ بتاتے تھے کہ انشاءاللہ میل جائے گی عام شیریوں کو کیا کہیں گے جو ابھی بھی لاکھ لگا کے اپنی بائیک نہیں کھڑی کرتے نہیں بائیک کو ہمیشہ لاکھ لگا کے بلکہ وائر لاکھ جو ہے نا وہ چور کے لئے ڈی پی کر لیں لازمین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں افتاب احمد فلوروان صاحب آپ ایس پی ایوی ایلس ہیں میں آج کلہ گوجر سنگھ میں لوگوں کو شہریوں کی ان کی چوری شدہ موٹر سائیکل اور گاڑیاں واپس کی گئی ہیں اس حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم صاحب جی اسلام علیکم علیکم السلام آپ صاحب بھی بتائیے گا کہ بہت بہترین سا کام کیا گیا ہے عوام کا اعتماد پولیس کی جانب بڑھا ہے مجھے بتائیے گا اس پریس کانفرنس میں کتنے لوگوں کو یا اس پریس کانفرنس میں بتایا گیا کہ کتنے لوگوں کو ان کی موٹر سائیکل گاڑیاں واپس کی گئی ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لہور پولیس جناب سی سی پیو صاحب فیاضہ مندیو صاحب کے ویژن کے مطابق اس وقت کام کر رہی ہے اور اس ویژن کو ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے ہمارے ڈی ای جی صاحب شہدادہ سلطان صاحب ہمارے ایس ایس پیو صاحب عمران کشور صاحب ہم نے ایک طریقہ کار بنایا ہے ہمارا موٹو یہ ہے کہ ہم نے شہریوں کو تحفظ کا احساس دینا ہے اور اگر ان کی کچھ چیز چوری ہوئی ہے تو اس کی برامدگی کے لیے تمام کوشش کریں یہ اسی ویژن کا جو نتیجہ ہے وہ آپ اس پریس کانفرنس میں دیکھ رہے ہیں اس میں ہم نے ٹوٹل پانچ سو اور بانویں فائیو نائنٹی ٹو چالانس کی ہیں ان ٹوینٹی ٹیز میں تین کروڑ بہتر لاکھ کی ہماری ریکوبری ہے اور ایک سو پتیس موٹر سائیکل اور کار لفٹرز کو ہم نے چالان کیا ہے اب یہ ایک مسلسل ایفٹ ہے یہاں پہ اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے اس مسلسل کام کرنے کی وجہ سے چونکہ آپ جس جگہ سے ہیں وہاں پہ وان فائیو کی کالز اور وہ سارا ریکارڈ ہے تو وان فائیو کی کالز بلکل نیچے آنا شروع ہو گئے ہیں وہ جو وان تھرٹی فائیو پہ روزانہ پہ وان فائیو کی کال چلتی تھی اب وہ ففٹیز میں آگئی ہیں اور ہمارا آگے جو مقصد ہے جو ہمارا اوبجیکٹیف ہے وہ یہ کہ ہم نے اس کو بلکل مینیمم لیول پہ لانا ہے ٹوینٹی فائیو تھرٹی لاہور میں اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے موٹسیکل چوری تو انشاءاللہ اللہ تعالی کے فضل و کرم سے پورے ہم ٹیم ورک سے انڈر دا کمانڈ آف آور سی سی پو صاحب وی ویل اچیف دیٹ اوبجیکٹیف انشاءاللہ بری سون ناظرین ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈی اے جی شہزادہ سلطان صاحب آپ ڈی ایج انویسٹیگیشن لاہور ہیں آئی ان سے بات کرتے ہیں لوگوں کو تیرہ تیرہ سال پندرہ پندرہ سال پرانی ان کی بوٹر سائیکل گاڑیاں چوری ہوئی واپس ملی ہیں لوگوں کے کیا تاثرات ہیں پولیس پر کتنا اعتماد بڑھے گا اس طرح کے اقدامات سے آئی ٹھنک کہ وہ تمام لوگ جن کو ان کی سٹولن پروپرٹی واپس ملی ہیں پٹیکلرلی یہ موڈ سیکلیاں کار جو ہوتی ہیں ڈی آر ایکسٹریملی ہیپی میں کچھ لوگوں سے ملا ہوں گا اور ان کے چہرے پر خوشی دیکھ کے تو پھر بڑا اچھا لگتا ہے چونکہ میڈیا میں ہمیں روزانہ کی بنیاد پر صبح و دوپہر شام جو بارداتیں ہوتی ہیں اس کی اطلاع تو ملتی رہتی ہے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شہر میں یہ ڈکیتی ہو گئی یہ چھوڑی ہو گئی تو اس کے ساتھ ساتھ جو پولیس اپنا کام کرتی ہے اس کو بھی میڈیا کے اندر پوجیک کرنا بہت ضروری ہے تاکہ لوگوں کے اندر یہ احساس زندہ رہے کہ ان کی پولیس جاگ رہی ہے اور ان کے لئے کام کر رہی ہے اور ان کے جو مسائل ہیں ان سے آشنا ہے اور ان کا احساس ہے تو یہ آج کی جو پریس میٹس کا بنیادی یہی مقصد تھا کہ لوگوں کے اندر اس اعتماد کو جو پولیس کے اندروں کا اعتماد ہے اس کو نہ صرف بحال رکھنا بلکہ اس کو امپروڈ کریں سر آنرز کے لئے کیا میسیج دیں گے پرکوشنری میئر جن کی گھاڑی ہیں جن کی موٹر سائیکل ہیں جو دیلی بیسیز پر ٹریول کرتے ہیں پارک کرتے ہیں کیا میسیج دیں گے انہیں دیکھیں جو بیسٹ ہوتی ہے اس کے اندر دو تین چیزیں ہیں کہ جب آپ کسی جگہ پر اپنی گاڑی یا موٹر بائک پارک کرتے ہیں تو بیسٹ تو یہ ہے کہ آپ سیکیور پارکنگ میں پارک کریں لیکن اب لاہور کے شہریوں کو یہ کہنا کہ ہر بندہ سیکیور پارکنگ میں پارک کرے وہ پاسیبل نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس سیکیور پارکنگ نہ ہونے کے برابر ہیں تو میری بھی مجبوری ہے آپ کی بھی مجبوری ہے لاہور شہر کے میرے تمام بھائی جو ان کی مجبوری ہے کہ جہاں ان کو جگہ ملے گی وہ انہیں پارک کرنی پڑے گی اب اگر آپ نے کسی کلی جگہ پر اپن پر آپ نے پارک کر دی ہے تو اس کا ایک اور پریکوشنی میجر ہے کہ تالے کے ساتھ جو ریگولر تالہ ہے اس کا کوئی چور سوچ وغیرہ اس میں لگا دیں اس سے کافی فرق پڑتا ہے کیونکہ تمام جو چور ہیں وہ ہر قسم کی ٹکنیک سے آویر نہیں ہوتے تو یہی ہیں زیادہ زیادہ اور اس کے علاوہ تو میرا خیال ہے جو اب شاپنگ کرنے جا رہا ہے تو آپ موٹر بائک کو پارک کرنے کے لئے کتنی زیادہ پریکوشنز کرسکتے ہیں بھی ہی کرسکتے ہیں موسیقی